جو ہے نا دو شخص وہ ایک بزرگ کے پاس جو میں نا وہ دعوت میں گئے اب دعوت میں گئے نا تو انہوں نے سامنے جو کچھ کھانا تھا گھر میں انہوں نے ان کے سامنے پیش کیا تو جن کی دعوت ہی نا مہمان ان میں سے ایک کہنے لگا کہ اگر پدینے کی چٹنی بھی ہوتی نا تو کیا ہی بات تھی اب وہ جو صاحب خانہ تھے میزبان صاحب اب وہ اٹھے وہاں سے وہ بازار کی طرف گئے وہاں سے انہوں نے پدینہ لیا پھر چٹنی بھنائی اور ان کے سامنے پیش کر دی اچھا پیش کر دی انہوں نے کھانا کھانے کے بعد دعا مانگی یا اللہ تیرا شکر ہے تُو نے ہمیں کھانا کھلایا اے مولا تُو نے ہمیں کناعت کی دولت عطا فرمائی اب یہ دعا مانگ رہے ہیں کھانا کھانے کے بعد تو میزبان کہنے لگا کہ حضرت آپ یہ دعا نہ مانگیں آپ یہ دعا نہ مانگیں کہ اللہ نے مجھے کناعت کی دولت دی کہتے ہیں اگر آپ کے پاس کناعت ہوتی نا تو میں اپنا لوٹا گروی رکھ کر آپ کے لئے پدینہ نہ خرید کر لاتا تو کناعت کیا چیز ہے جو مل جائے نا اس پر راضی ہو جانا مزید کی طلب نہ کرنا مزید کی خواہش نہ کرنا تو آج کالا سیوی دستر خان لانے ہاں تکیم اے مجھے گلہ ہوتی ہیں نہیں کہ نہیں ہوتی ہیں اتیار نظر نہیں آ رہا اے بھی شیعہ ہونی چاہیدی تھی اے بھی شیعہ ہونی چاہیدی تھی تو بارہ کناعت کیا ہے جتنا ملا اس پر راضی رہنا زیادہ کی خواہش ہے نہ کرنا ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ملتا راضی خوشی کھا لیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کھانے میں عیب نہیں نکالا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی لذیذ اور پور تکلف کھانوں کی خواہش نہ فرمائی رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال و دولت کی خواہش نہیں رکھتے تھے کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غیدہ اس شکم کی کناعت بے لاکھو سلام تو پیارے مٹے مٹے چلائیم بھائیو سنت مصطفیٰ پر عمل کی دی یہ کناعت اختیار کی دی کون کون کرے گا کناعت اختیار تو آج کے بعد ہم پھر مزید کی طلب نہ کریں ایک بزرگ ایک شک تھا سمندر کی کنارے پر مسلیاں پکڑ رہا ہے تو ایک بندہ وہاں پہنچا سیر کرتے ہوئے وہ اس کے پاس بیٹھ گیا کہتا ہے کیا کرتے ہو کہتا ہے چند گھنٹے مسلیاں پکڑتا ہوں اللہ کا بڑا شکر ہے گھر میں بہت سخون ہے بہت آرام سے زندگی گزر رہی ہے تو اس نے کہا صرف چند گھنٹے مسلیاں پکڑتے ہو کہتا ہے ایسا کرو آپ تقریباً آٹھ گھنٹے مسلیاں پکڑا کرو پھر کیا ہوگا پیسے زیادہ جمع ہو جائیں گے چھوٹی چی کشتی لے لینا پھر کشتی میں جانا اور آگے جا کے مسلیاں پکڑو گے تو پھر زیادہ مسلیاں آ جائیں گے پھر کیا ہوگا آپ کہتا ہے زیادہ مسلیاں آئیں گے پیسے ملیں گے تو پھر آپ جو نا ایک وہ بنا لینا بیری جہاز تو بیری جہاز بنانا سمندر کے وہ بلکل اندر گیرائی میں جا کرنا مسلیاں پکڑنا وہاں بڑی بڑی مسلیاں آئیں گی تو کہتا ہے پھر کیا ہوگا کہتا ہے پھر آپ کہتا ہے پھر آپ ڈھیر سارے پیسے ہو جائیں گے پھر ایک کمپنی ایک فرم بنا لینا اور ساری مسلیاں وہاں آئیں گی اور پھر فرم کے ذریعے سے آگے بکیں گی تو پھر وہ نے کہا پھر کیا ہوگا کہتا ہے پھر تو ہم بڑے ہو چکے ہوگے تو مینیجر رکھ لینا تو وہ مینیجر پھر آپ کے یہ سارا گام دندہ آگے سمالتا رہے گا اور آپ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے روز چند منٹ یہاں اسی طرح کنارے پر بیٹھ کے اپنا شوق پورا کر لینا چند مچنیاں پکڑ لینا اور اپنی زندگی خوش خود آرنا تو اس نے کہا کہ اللہ کے بندے تم جو مجھے اتنا لمبا چوڑا سفر کروا کر دوبارہ ادھر ہی کنارے پر آگے بٹھانا ہے تو وہ تو میں ابھی بیٹھا ہوں میں ابھی بیٹھا ہوں اور اتنی مجنیاں پکڑتا ہوں جتنا میرا گھار بھی چل رہا ہے خوش بھی ہوں بڑا سگون بھی ہے تو میں اتنا لمبا مجھے کوئی مشکت میں ڈالنے کی آجت ہے کہ میں اتنا مشکت میں بھی جاؤں اور آخر میں آگے اگر ادھر ہی بیٹھنا ہے مجھے تو یہ ہے کناعت یہ کیا ہے کہ جو اللہ نے دیا اس پر راضی اس پر خوش ہیں مزید کیلئے ہے خواہش نہ پیدا کر یہ بھی ہونا جائے تو وہ بھی ہونا جائے نہ فرمایا کناعت کرنا یہ کناعت ایمان کا کماد اور اسلام کا حسن ہے کناعت کرنے والا خود کو دنیا سے بچاتا ہے اور آخرت کی راہ پر چلتا ہے کناعت کرنے والا اللہ پاکہ محبوب ہے کناعت کرنے والے سے لوگ بھی محبت کرتے ہیں امام شافیر احمد اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں کناعت مالداری کی اصل ہے کہ جس کا دل گھنی ہو گیا وہ اصل مالدار ہے انتو سی ویگ لو تو آرے تکیڑا کڑا فقیر ہے تکیڑا کڑا مالدار ہے جنا مزید دی خواہش رکھتا ہے ادھر مدھر فقیر ہے تو جی دیکھو لے جو اللہ نے دیتا ہے ادھر خوش رکھتا ہے وہ مالدار ہے انتو سی مالدار ہو جا فقیر ہو فقیر ہو تو مالدار بانداد جو اللہ نے دیتا ہے ادھر راضی ہو گئے تو مالدار ہو گئے پیسے نہیں لوڑ کوئی نہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق کتا ہے مالدار ہو گئے تو مالدار ہو گئے تو تو جی دیتا ہے